السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج کا شورٹ رمائنڈر ایک ہوتی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہے ہم نے اتنی ساری کلاسز علم دلہ کری ہیں اور اتنی ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں کئی چیزیں ہمیں جو آلڑی معلوم تھی ان کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کری ہے تو آج کی سچن کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمیں اپلائے کرنا ہے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیونٹ بھی کرنا ہے ہم نے اپنے اخلاق کو امپروف کرنے کے لیے جو جو چیزیں سیکھی ہیں اگر ہم نے یہ سیشنز اٹرنٹ کیا ہے تو ہم یہ بھی چاہیے کہ جب ہم اس سچوشن میں آئیں تو اس چیز کو فالو کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان فالو نہیں کر باتا ہے لیکن پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو میں نے سیکھا ہے اس کو یاد کر کے اس چیز کو امپلیونٹ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمیں سب کو یہی کوشش کرنی ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نے یہاں تک لرنٹ کریں ہیں ان کو فالو کریں اور اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں جو بھی چیزیں ہم نے نئی سیکھی ہیں یا جو بھی چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر امپروف کرنے کی اپنے آپ کو بہتر انسان ملانے کی اپنے کیریکٹر کو امپروف کرنے کی مشکل آتی ہیں بہت زیادہ انسان کو برا بھی لگتا ہے کئی بار اور وہ بھول بھی جاتا ہے آجائے یا جب بھی اللہ تعالیٰ تعفیق دیں تو اس چیز کو امپروف کرنا ہے یہاں پہ سور رات کی آیت نمبر 11 ہے عوض باللہ من شیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا ایک جو پارٹ ہے بہت بار ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حال لا یغیروا ما بے قوم حتی یغیروا ما بے انفس ہیں کہ ان اللہ لا یغیروا بے شک اللہ تعالیٰ چینج نہیں کرتا ہے اس قوم کی حالت یہاں تک ہی کہ وہ خود اپنے آپ کو چینج نہ کر لے یا اپنے نفس کو چینج نہ کر لے اپنے آپ خود کو چینج نہ کر لے کہ جو بھی ان کے اندر ہے اس کو وہ تبدیل نہ کر لیں تو یہاں پر اس آیت کے اس پارٹ کے ہمیں یہی چیز پتا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی انڈیویجول برائی میں پڑھا رہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے سارے چیزیں رکھی ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز حالت ہے بٹ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا فالو کریں اور قوم بنتی ہی لوگوں سے ہے انڈیویجول سے ہے تو اگر ہم اپنے انڈیویجول اخلاق کو امپروف کریں گے تو ایسا سسائیٹی ایسا کمیونیٹی ہمارا اخلاق ہمارا اخلاق جو ہے وہ امپروف ہوگا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی مسلم یا کوئی بھی انسان ایسے تو لیکن پھر بھی ایسا مسلم ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلم کوئی غلط کام نہ کرے کوئی چوری نہ کرے کوئی غیبت نہ کرے یا اور بھی اس طریقے کی جتے بھی چیزیں جو ہم ابھی کلاسز میں پڑھ کر بھی آئیں تو جب تک ہم اپنے آپ کے اوپر ورک نہیں کریں گے خود کے اوپر ورک نہیں کریں گے تب تک ہم دوسرے لوگوں کو یا اپنی کمیونٹی کی باقی لوگوں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور اللہ تعالیٰ بلکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طریقے سے رہیں جس طریقے سے ہمیں نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جب آپ کوشش کریں گے جب آپ آزن کریں گے کہ ہمیں امپروف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کی سیچویشن بنا دیں گے مشکل آئیں گی پرابلمز آئیں گی لیکن پھر بھی ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے مشکل ہے صبر کرنا ہے لوگ کی برائی نہیں کرنی ہے اور جتنی بھی چیزیں ہم لوگ پچھلے کلاسز میں پڑھ چکے ہیں ان سب چیزوں کو فالو کرنا ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں بن جانا ہے جو سورہ صف میں آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کہا ہے یائیو اللہ دین آمانو لا تفعلون مالا یفعلون اے لوگوں جو ایمان لے ہو وہ مت بولو جو تم نہیں کرتے تو ہمیں بھی ان لوگوں میں سے نہیں بننا ہے کہ we are preaching what we are not practicing تو including myself اور ہم سب لوگی جو بھی سن رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس چیز کو فالو بھی کرنا ہے اور ایسا نہ ہو جائے کہ ہم صرف پڑھتے ہی رہیں اور یہ صرف ایک سبجیکٹ آف سٹیڈی بن جائے ہمیں اس کو practically کرنا بھی ہے اور لوگ کو بھی encourage کرنا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ as muslim community ہماری زمیداری ہے کہ لوگ کو اچھائی کی طرف بنائیں اور برائی سے روکیں تو پھر صرف وہ زبان سے نہیں ہوگا یا صرف دل میں برا جاننے سے نہیں ہوگا وہ چیز ہمارے action میں بھی آنی چاہیے تو ہمارا جو اخلاق ہے بہت important چیز ہے اس چیز کو improve کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی ہے اور جو بھی ہم سے غلطی ہوگئی ہے اس سے توبہ کرنی ہے اور اللہ سے اس کی معافی مانگتے رہنی ہے اب اس کے ساتھ کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو اسی سبجیکٹ سے related ہیں lurking towards you are the diseases of the nations before you تو جو ہمارے سے پہلے کے لوگ تھے ان کے اندر کیا diseases تھی کیا بماریاں تھی ان کی envy and اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں یہ shave نہیں کرتی ہے مطلب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے صرف hair shave ہو جاتے ہیں they are like razors ٹھیک ہے but rather they shave the religion کی religion کو ہی miss کر دیتی ہیں religion کو ہی ہٹا دیتی ہیں by the one in whose hand is my soul you will not enter paradise until you have faith and you will not have faith until you love each other کی دوستی ہے ہمیشہ رہیں گے پڑھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جو اچھا کیریکٹر ہے اس کو آپ build کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارا کیریکٹر جو ہے کوئی improve ہوتا رہے اور اس کے نینی دعا بھی ہے اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی کہ اے اللہ جیسے آپ نے اچھا ہماری صورت بنائی ہے ویسی اچھی ہماری صیرت بھی بنا دیتی ہے تو اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی بنا دیں تو یہ تھا اچھا شارٹ روائنڈر I hope ہم لوگ پریکٹس کریں جو چیزیں ابھی تک سکینا ربنا تقبل منا انکا انتا السمعنال علیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم جزاکاللہ خیر انکسیرہ السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ